موسیقی الحمدللہ وقفہ و السلام علی عبادہ الذین وصفہ امعباد ناظرین آپ کے سامنے میں حدیث قدسی پیش کر رہا تھا اور اب بتایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آدم کی اولاد اگر صبح چار رکات تو میرے لئے نماز پڑھ لے تو ہم شام تک جب تک سورج غروب نہ ہو ہم تیری کفالت کریں گے کفالت کرنے کا مطلب یعنی تمہارے کام میں ہم مدد کریں گے تمہاری حاجات کو پوری کریں گے اور جن چیزوں سے تم بچنا چاہتے ہو جن پریشانیوں سے ہم تمہیں ان سے بچا لیں گے بشرتے کی صبح چار رکات نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صبح اپنی حفاظت کے لئے چار رکات نماز پڑھ لے کے توفیق نصیف فرمائے ہماری ہر مشکلات کا پریشانی کا بہت بڑا ہر اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے یہ کہ بڑی عجیب سے داستان اور واقع ہے آپ لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہماری پریشانی جب آئے تو سب سے پہلے ہمیں نماز میں مشکول ہونا چاہیے اللہ کے لئے نماز آپ پر ایاکا نعبدو ایاکا نستعین پریشانی ہے اب اللہ تعالیٰ سے دعا مابر ہوئے قرآن کی تلاوت میں حرب کی طرف رجوع کر رہے ہیں دیکھو صحیح بخاری اور مسلم کی روائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آگے نمروز سے اللہ نے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کے اجازت دیا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے عراق سے نکلے اور فلسطین جانا چاہتے تھے راستے میں مصر کی بادر پڑتی تھی مصر کو قراس کرنے کے بعد ہی فلسطین میں داخل ہو سکتے تھے ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے گزر رہے تھے تو اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا فیرون مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا فیرون تو اس وقت کا جو فیرون تھا اس نے یہ قانون پاس کر رکھا تھا اپنا ایک مزاج بنا رکھا تھا بڑا شیطان تھا کہ اس کے حدود سے کوئی خوبصورت عورت اگر گدرتی تھی تو وہ ظالم اس عورت کو چھیل دیتا تھا اپنی حبیش پوری کرتا اور اس کے ساتھ جو ہے تو اس کو مار پیٹ کے بھگا دیتا تھا لیکن اگر بھائی کے ساتھ بہن ہے تو اتنا ریائت کرتا تھا جا تو اپنے بھائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتا تھا ابراہیم علیہ السلام جب مشر کے حدود میں داخل ہوئے تو مش فیرونی جو پولیس تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ کو دیکھا حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی لوگ نے نکل کیا حضرت سارہ کا نام سارہ اس لئے رکھا ہی گیا کہ جب وہ پہدہ ہوئی تو اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی دیکھتا اس کا دل خوش ہو جاتا اس لئے ان کا نام سارہ رکھ دیا گیا یعنی خوش کر دینے والی بچی فیرون کی پولیس نے جا کے بتایا کہ آقا ایک مرد اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت عورت جا رہی ہے فیرون نے کہا پہلے اس مرد کو پکڑ لاؤ پولیس شاہی اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے فیرون کے پاس لے گئی دیکھیں کس قدر نماز کی برکت طرح دے گئے فیرون کے پاس پولیس لے گئی حضرت سارہ دور دراد ایک حدود میں مصر کے اکیلی بیٹھے ہیں اور انہیں ابراہیم خلیل اللہ کو لے کے چلا گیا فیرون کے دروان میں ابراہیم خلیل اللہ پہنچے تو مجھا ابراہیم تمہارے ساتھ کون ہے ابراہیم خلیل اللہ وہ معلوم تھا کہ فیرون کو اگر کہہ دیا جائے کہ ہمارے ساتھ ہماری بہن ہے تو اس عورت سے شیخ خانے نہیں کرتا عورت کو شوڑ دیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا وہ میری بہن ہے فیرون نے پولیس سے کہا اس مرد کو لے جا کر کہ چھوڑو اور اس عورت کو لے کر کیا اس سے پوچھتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے آنے کے بعد پولیس جب سارہ کو لے کے جانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا سارہ دیکھو فیرون نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو میں نے تم کو اپنی بہن بتایا کہ تم میری بہن ہو اور تم جانتی ہو کہ ہم میہ بی بی ہیں لیکن دینی اعتبار سے ہم دوروں بھائی بہن ہیں سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو دینی اعتبار سے دینی رشتہ جو ہے ہم دونوں بہن بھائی ہیں ہم میہ بی بی لیکن دینی اعتبار سے بہن بھائی ہیں تو میں نے تم کو اپنا بہن بتایا ہے سرعون تم سے پوچھے تھے نہیں کہتے ہیں میں بی بی ہوں بتا دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تمہاری عزت افتت جان بچ جائے ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو روانہ کیا حضرت سارہ گئیں ابراہیم خلی اللہ نماز پہنے لگے ابراہیم دیکھا آپ نے اتنی پریشانی اور کیا ہو سکتے کہ بی بی کو پکڑ کر کے پولیس ظالم بادشاہ کے دربار میں لے کے جا رہا ہے ابھی فیرون جیسا ظالم انسان بی بی کی عزت افت عصمت جان خطرے میں کوئی بچانے والا نہیں ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام دیکھو فوری طور پر نماز پہنے میں مشغول ہو جائے نماز پہنے ہو جائے ادھر نماز پہنے ہو رہے ہیں حضرت سارہ دربار میں پہنچی تو فیرون دیکھنے کے بعد کچھ سوال کرنے کے بجائے اللہ اکبر وہ اتنا بدحواس ہوا شیطان اس پر سوال ہوا فوراً حضرت سارہ کو پکڑنا چاہا بعض روایتوں میں آیا حضرت سارہ بھی بھگی اور دور کھڑی ہو کر کے نماز پہنے لگی دیکھا نفلی نمازوں کے در یہ مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں بہران حدیث کنر آیا حضرت سارہ کو پکڑنے کے لیے اٹھا کہ پکڑے ہاتھ میں کھڑا ہوا حضرت سارہ انہوں نے کہا اللہ اس ظالم کے سر سے مجھے بچا لے اللہ آپ جانتے ہیں جب تک میں باپ کے ہاں تھی میں نے کوئی غلط حرکت کر کے اپنے ماں باپ کو رسوانے کی جب میرے ماں باپ نے شادی کر کے ابراہیم کے حوالے کر دیا تو میں نے کبھی ابراہیم کے ساتھ خیانت نہیں کی آج تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ نہیں لگیا میں نے اپنی عزت اس وقت بچا رکھی اللہ آج یہ ظالم اپنے دربار میں میرے ساتھ میری عزت لٹنا چاہتا ہے اللہ اس ظالم کے سر سے مجھے بچا لے زبان سے دعا کی اللہ صلوح شاہد سنماتے ہیں لردہ تاری ہوا فیرون موکے بل زمین پر گر گیا ہاتھ پر پٹکنے لگا حضرت سارہ آلہ اس طرح سے ہم سوچتی ہیں کہ ظالم اگر مر گیا تو قتل کا کیس میرے اوپر آئے کہ میں نے مار ڈالا ہے تو میرے آلہ کوئی ہے نہیں دعا کرتی ہیں اللہ تعالی اس کو بچا دے ورنہ میری اوپر قتلہ کیسے گا فیرون اٹھ کر کے بیٹھا تھوڑی دیر رہا پھر سیطان سوار دوبارہ ہاتھ ڈالنا چاہا حضرت سارہ نے پھر وہی دعا کی اللہ اس ظالم کے شرط مجھے بچا لے میری عزت میری عصمت میری عفت اللہ تعالی تیرے ہاتھ میں اس ظالم کے شرط میں چاہ لے دعا ماغی ظالم پھر موکے بل گئے گیا اور بعض روایات میں آتا ہے جا کر کے نمات پھرنے لگتے ہیں اللہ تعالی مجھے اس کی ظالم کے شرط میں چاہ رہا تین مرتبہ اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا اور تینوں مرتبہ ظالم حضرت سارہ علیہ السلام بددعا کرتی موکے بل گریادہ حضرت سارہ کیا کہتی یہی درائی عادل اخینے کے لائے کہ اللہ میں نے اپنی عزت کبھی گھوائی نہیں شادی کے پہلے ماں باپ کے ہاں رہی جب بھی میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی شادی کے بعد بھی میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی آج یہ ظالم میری عزت لٹنا چاہتا ہے اپنے محل میں ذرا سوچیں اگر عورت ہمیشہ اپنی عزت کی فتح خود بچائے تو اللہ تعالیٰ مشکلات میں بھی اس کی عزت و عصمت بچا دیتے ہیں لیکن آج جہاں ہماری مائیں اور بہنیں اپنی عزت خوش نہیں بتانا چاہتی تو مشکلات میں گھرتی جاتے ہیں تین مرتبہ حضرت سارا کو پکڑنا چاہا لیکن موکے بھل گر جاتا تنگ آ گیا تو اس نے پولیش کو بلایا اور ڈاٹر کہا ظالم ہو ہم عورت مگاہتے ہیں جنیاں مگاہتے ہیں یہ تو جنیاں ہے اللہ اکبر حضرت سارا کو اس نے جن سمجھا جنیاں یہ تو ہماری جان لے لیے بھگاو اس کو لے جاؤ جلدی اللہ اکبر اے نماز کی برکت دوست آج ہم نے جیدوں کو چھوڑ دیا ابراہیم خلیر اللہ ادھر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں رو رو کر کے دعائے کر رہے ہیں اللہ سارا کی عزت بچانا اللہ نہ میرے پاس فوج ہے نہ قوت ہے نہ طاقت ہے کہ فیرون جیسے باست شاہ کا مقابلہ کریں میری بیوی اس کے محل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا ادھر نماز میں مجگول ادھر حضرت سارا دعا کرتی اللہ رب العالمین نے عزت بچائی اور جب جانے لگی فَأَخْضَمَهَا حَاجَرَتَا حاجرہ نامی لڑکی کو حضرت سارا کے حوالے کر دیا اس کو لے کے جائے تمہاری خدمت کریں گے اللہ وَقْبَرَتَا وہ سوچا ہے اس کو خوش کر کے بھیجو کہیں آئے سارا اور پھر دوبارہ ہمارے پاس جنیاں آ جائے گا حضرت سارا چلیں اور ایک لڑکی لے کر کے آ رہے ہیں جب یہاں پہنچیں تو ابراہیم خلی اللہ نماز پہنے نمازیں مشگون ہیں گئی تھی ایک آئی تو ایک اور لے کر کے عورت آئی کیا ہوا اللہ نے ایسے اسے مجھے بچایا اور ہماری خدمت کے لیے حاجرہ نامی لڑکی کو دیا ہے ابراہیم خلی اللہ کا قصہ میں نے اس لئے بتایا کہ ابراہیم خلی اللہ اتنے مشکل میں گھرے تو فوراں نماز پہنے شروع کرنیا نماز شروع کیا جب انسان کسی پریشانی بھی گھر جائے تو سب سے پہلے نماز پڑھے نماز کی برکت اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کرتے ہیں یا ایوہا لذین آمن استعین بالصبر والصلاح ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیا کر اس صبر کر کے اور نماز کی پابندی کر کے آج سب سے بہترین علاج پریشانی دور کرنے کا سب سے بڑا فارمولا سب سے بہترین دواج ہوتی ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور پریشانی دوسری چیزوں سے ہم دور کرنا چاہتے ہیں اس لئے مرد بڑھتا گیا جو جو دواج کی والا معاملہ ہے کوئی علاج ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے اور میرے بھائیو اسی لئے ہمیشہ ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں ناظرین کہ جہاں نماز کا احتمام کریں یہ واقعات جیسے ہم نے بتائے قرآن پاک سورہ حجر کی ایک آیت آفادات کو سناتے ہیں کہ اتنی دیر تک جو میں نے گفتگو کیا کہ نماز مشکلات کا حل اس کی اصل قرآن پاک کے اندر ہے سورہ حجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدَ نَعْلَمُ أَنَّكَ جَدِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّادِدِينَ وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ واللہ ذرا دیکھو یہ جو ہماری الجھنے تینشن میں آج انسان مر رہا ہے آج سب کے دماغ میں الجھن نید حرام نید نہیں آ رہی ہے کسی کے کردے کا مسئلہ کسی کے بیوی بچوں کا ماں ملا کسی کے ساس بہو کا تینشن سالی مشکلات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئے ہم خوشی سے زندگی کی جا رہے ہیں ہریک کسی نے کسی تینشن میں ضرور ہے اللہ کے نبی کو کتنی بڑا تینشن تھا وہ ذرا دیکھو لیکن رب نے کیا حکم دیا اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ کو یہ آپ کے دشمن کیا کیا کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں کبھی آپ کو پاگل کہیں کبھی آپ کو دیوانہ کہیں کبھی آپ کو جادوگر کہیں کبھی آپ کو شاعر کہیں جتنے مو اتنے الزامات ایک دو نہیں نبی کا کتنا دل دکھا رہے تھے دشمنان پورے عرب کے لوگ ایک طرف نہیں پورے عرب کے لوگ نبی علیہ السلام کو ترہ ترہ کی باتیں کہتے ہیں آپ کا کتنا دل دکھتا ہے کتنے پریشان ہوتے ہیں اور آپ کے قتل کرنے اور آپ کی دعوت کو روکنے آپ کو دنیا سے نیستو نابوت کر دینے کیلئے کتنے کتنے پلان بنایے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے آپ کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے آپ بڑی الجھن میں رہتے ہیں بڑا ٹنشن ساری دنیا آج کی دشمن ہے آپ کے دشمن دنیا میں پورے عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا پنان بنا رہے ہیں آپ کو کس طرح سے تنگ کر رہے ہیں سب مجھے معلوم ہے آپ اس کی پروان نہ کریں آپ کیا کریں اب گوھر سے سنیے ساری پریشانی ٹنشن کا علاج ساری مشکلات کا حل پورا عرب آپ کو پریشان کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کے خلاف کیا کیا سادشیں ہوتی ہیں آپ کو مٹانے قتل کرنے کی کیا کیا پروگرام پلان بنایے جاتے ہیں اور کس طرح سے دل دکھا دکھا کر کے آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کا کتنا دل دکھ رہا ہے میں جانتا ہوں ایسا کیجئے آپ چار عمل کریں باقی ہم سب نہیں پٹھ لیں گے ایک ذات ہے اللہ کی نبی کی ایک ذات جس کے پاس نہ کوئی فوج نہ کوئی طاقت نہ کوئی ملک کوئی ساتھی گادہ پریشانی کے عالم میں اور پورا عرب آپ کو مٹانا چاہتا ہے کتنی کتنی پریشانی آپ کو رہی ہوگی لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں اے نبی آپ چند باتیں کریں باقی ان کو میں دیکھ لوں گا مرماتے لیں گا میرے نبی آپ چار کام برابر پابندی سے کریں باقی پوری دنیا جو آپ کی دشمن ہے آپ تینشہ نہ لیں ہم ان کو دیکھنے گے اللہ اکبر ایک انسان اگر ان قرآنی آیات پر غور کریں تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری مشکلات کا حل کہاں آئے ایک دشمن کا معاملہ نہیں تھا میرے بھائیوں پورے عرب کامہ ملا تھا جتنے لوگ اتنے پلان اعلان کیا جا رہا ہے محمد کی گردن مار کر کے جو پیش کر دے اس کو دو سو اوٹ انام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ تینشن نہ لیں آپ فکر نہ کریں ہم آپ کو چار باتوں کو حکم دیتے ہیں آپ اس کی پابندی کریں بس ہم ان سے نپٹ لیں گے کیا ہے نمبر ایک فَصَبِّح آپ اپنے رب کی خوب تشبیح بیان کریں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں نمبر دو بِحَمْدِ رَبِّكَ آپ اپنے رب کی خوب حمد کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کریں پاکی بیان کریں یعنی اس کا مددہ خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں فَصَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ آپ اپنے رب کا خوب ذکر کرتے رہیں خوب ذکر کریں اپنے رب کا کیوں میرے بھائیو انسان آپ ذرا سوچیں سارا عرب دشمن آپ کے خلاف طرح طرح کی سادشیں آپ پریشان اللہ آپ حکم دیتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کریں سبحان اللہ الحمدلہ پاکی کیوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمُ میرے بندوں مجھ کو یاد کرتے رہو گے تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے جس کو رب یاد رکھ لے اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے وَلَا تَكُونُوا قَلَّذِينَ رَسُوا اللَّهَ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے جو اللہ کو بھولا دیتے ہیں اللہ ان کو بھی بھولا دیتا ہے دیکھا آپ نے جو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے اللہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے تیسری چیز وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اے نبی آپ خوب کسرت سے نماز پڑھا کریں سجدہ کریں یعنی خوب نماز پڑھتے رہیں نماز کا حکم دیا جائے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اے نبی آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں یعنی خوب کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں نمبر تین اور آپ نماز کی پابندی کیا کریں نماز پڑھتے رہیں حالانکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نماز کی جماعت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نماز کیوں؟ نماز ساری مشکلات کا حد ہے چلیں تین چیزیں ہو گئی اللہ نے آپ کو چار باتوں کو حکم دیا یہ چار باتیں آپ کریں باقی آپ کی دشمن جو آپ کی خلاف پران بناتے ہیں ہم سب سے نپٹ لیتے ہیں آپ کوئی ٹینشن نہ لیں بنداس خوب عمر و عمان کی زندگی گداریں اور یہ چار عمل کریں فَسَبِّحْرَبْ رَبْ کی خوبصورت پاکی بیان کریں بِحَمْدِ رَبِّكَا اپنے رَبْ کی حمد و سنا کرتے رہیں نمبر تین وَكُمِّنَ السَّاجِدِينَ نماز پڑھا کریں آپ پابندی سے نمبر چار وَعْبُدَ رَبَّكَ اپنے رَبْ کی عبادت کرتے رہیں اور کب تک کرتے رہیں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ جب تک کہ موت نہ آ جائے وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ آپ اپنے رَبْ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت کیا مطلب ہے عبادت سیزنی آپ نہ کریں کچھ دن کر لیا پھر چھوڑ دیا نہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے بشرتے کی آپ پابندی سے زندگی بھر موت جب تک نہ آئے تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کیا کریں بات جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے تھے وہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مارے نبی آپ بہت پریشان ہیں بڑے ٹینشن میں آپ ہیں عرب کے سارے لوگ دشمن ترہ ترہ کی باتیں آپ کے خلاف ترہ ترہ کے پلان آپ کو مٹا دینے کے بڑے بڑے کنامات کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ بہت پریشان ہیں ٹینشن میں ہیں الجن میں ہیں بڑی پریشانی میں مطلع ہیں تو آپ کو میں کہتا ہوں چار عمل کریں آپ چار نیکھیاں کریں جن میں ایک عمل کیا ہے اللہ کی ہم نمبر دو اللہ تعالیٰ کی پاکی نمبر تین نماز پڑھیں اور نمبر چار اللہ کی عبادت پابندی سے کرتے رہیں جب تک کہ موت نہ آ جائے آپ کو جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کرتے رہیں اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا اب آز ذرا بتائیں یہاں اللہ نے چار چیزوں کا حکم یا نبی آپ کی سارے پریشانی ہم دور کریں گے آپ یہ چار عمل کرتے نہیں آج ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کتنا ایک آدمی نمات پڑھتا ہے تو شاید رکو سجدے میں سبحان رب العظیم سبحان رب العالی بہت بیان کرے گا تو سلام فیرنے کے بعد فرد نمات کے بعد تیتیس وقت سبحان اللہ تیتیس وقت والحمد اللہ چوتیس وقت اللہ اکبر اب آپ دیکھئے کہ ہم لوگ کتنی اللہ تعالیٰ کی تشبیح بیان کرتے ہیں رکو سجدے میں گئے پڑھ لئے فرد نمات کے بعد دن بھر ہم اپنے لہولعیب کاروبار کھلکود اور خاص طور سے آج انسان موبائی میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے تشبیح تحبیت کا موقع ہی نہیں لگتا جہاں تک نماز کا معاملہ ہے نماز کے کوتائی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں نماز پڑھ لیا تو بیارہ مہینے تک نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آتی پھر ہمارا تینشن دور کیسے ہو نوے فیصد لوگ جیمہ کی دن نماز پڑھ لیے باقی حفتے بھر وہ نماز نہیں پڑھتے تو سارے تینشن تو ہمارے اوپر مسلط ہیں کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی اطاع سے دور ہو گئے اسی لیے ساری پریشانیاں ہم پر آئی ہیں حالانکہ اللہ رب نے فرمائے اے نبی وعبدرب کا آپ کی جتنی مشکلاتیں سب ہم احل کر دیں گے بس شرطے پڑھتے رہیں اور چوتھی یہ وعبدرب کا اپنے رب کی عبادت مرتے دم تک کرتے رہیں اور ہمارے سیدنی عبادت ہوتی ہے رمضان عبادت کا سیدن ہے اب رمضان کے بعد معلوم پڑھتا ہے نماز اللہ نے صرف رمضان میں فرض قرار دی تھی تو اس طرح سے ہماری کوتاہیاں بے انتہا ہو گئی ہیں نماز کی یا ذکر وغرہ کی اس لیے ہماری کوئی مشکل حل نہیں ہوتی ورنہ ساری مشکلات اللہ رب العالمین نے ہمارے بھل کی تھی بتائی تھی ان طریقوں اپنائیں بات چلی تھے جب بنا آدم آدم کی اولاد اگر چار رکعات نماز صبح پڑھ لیں تو دن بھر ہم تیری حفاظت کریں گے تیرے کام بنائیں گے تیری مدد کریں گے تکلیف اور پریشانی اسے بچائیں گے لیکن ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا اسے کوئی پریشانی حل نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کا اپنانے کے توفیق حسی فرمائے جس سے اللہ تعالی ہماری مشکلات پریشانیوں کو حل کرتا ہے اکول و کولی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی